یہی کمرہ تھا اور یہ والی کرسی تھی اسلام علیکم دوستو آپ کا اپنا بھائی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت احمید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی با خیریت سے ہوں گے دوستو زیرے سکرین نظر آنے والا یہ گیٹ باب سادق یہ منڈی سادق گانج کا گیٹ ہے یہ تاریخی شہر منڈی سادق گانج ہے جہاں پہ بابا قوم کے اجازہ محمد علی جناہ ریلوے سٹیشن پر آئے تھے اور تھوڑی دیر قیام کیا تو جہاں پہ ایک تاریخی کرسی بھی موجود ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو وہ تاریخی کرسی بھی دکھائیں گے اور ریلوے سٹیشن منڈی سادق گانج کا وزٹ کروائیں گے چلتے ہیں ریلوے سٹیشن منڈی سادق گانج کی طرف روادوہ ہم یہ منڈی سادق گانگ ریلوے سٹیشن کی طرف روادوہ ہیں دوستو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ریلوے سٹیشن منڈی سادق گانج کی بیڈنگ ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی بنانے والی ویڈیو کو بہ آسانی دیکھ سکیں اور دوستو کومنٹ میں اپنی رائے کا آزار ضرور کیا کریں یہ ہم منڈی سادق گانج سٹیشن پر پہنچ چکی ہیں ریلوے سٹیشن جو کہ تریخی ریلوے سٹیشن ہے تقریباً ایک سو اٹھائیس سال قرآنہ ریلوے سٹیشن ہے دوستو اور اس کی سب سے بڑی خصوصی آئی ہے کہ جب قیام پاکستان سے قبل قید عظم محمد علی جنان جہاں پہ خود تشریف لائے تھے اور جہاں پہ خود تیر سٹے کیا تھا ہم انشاءاللہ آپ کو کمرہ بھی وزٹ کروائیں گے اور وہ کرسی بھی جہاں پہ بابا قوم قید عظم محمد علی جنان صاحب تشریف فرما ہوئے تھے تو یہ چیک کریں یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ ریلوے سٹیشن کی بلدنگ ہے ماشاءاللہ سے تقریباً اوورال ریلوے سٹیشن سے اچھی کنڈیشن کی یہ بلدنگ پڑی ہے اس سے پہلے ہم نے امروکہ ریلوے سٹیشن کا وزٹ کروائیا تھا یہ سیکل لارڈ ریلوے سٹیشن ہے انڈیا پارٹر سرد کے قریب یہ ایڈیا سرد کے قریب اس سے اگلا ریلوے سٹیشن امروکہ ریلوے سٹیشن جس کی آر ایڈی ویڈیو میرے چینل پر مجود ہے اگر جو کوئی دیکھنا چاہے بھائی تو وہ دیکھ سکتا ہے نیچے میرے ویڈیوز میں مجود ہیں یہ دوستو یہ مسافر خانہ تھا جہاں پہ لوگ جو سفر کرنے کے لیے آتے تھے جہاں پہ انتظار کرتے تھے اس کو مسافر خانہ کہہ لیں انتظارگاہ کہہ لیں یہ آپ کے سامنے جرے سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بلدنگ یہ چیک کریں یہ ٹکٹ گھر ہوا کرتا تھا تو یہ دیکھ لیں بلدنگ کی حالت دیکھ لیں تقریبا خستہ حال ہو چکی ہے لیکن پھر بھی دوسرے تقریبا ریلوے سٹیشنوں سے اچھی حالت کی مجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ابھی بھی ریلوے سٹیشن کے ملازمین مجود ہیں جو کہ ان کا خیال رکھتے ہیں یہ سائیڈ پہ کرسی وغیرہ ڈال کے لوگ انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے جو کہ کرسی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ ریلوے چوکی آپ کو نظر آ رہی ہے کرسیاں دیکھ لیں جہاں پہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کرسی دیکھنے کے لیے آتے ہیں جہاں پہ کیا جاز محمد علی جناح صاحب تشریف مرما ہوئے تھے تو اسی حوالے سے یہ پانی کی ٹینکی آپ کو زیر سکرین نظر آ رہی ہے ہم انشاءاللہ آپ لوگ وزٹ کرواتے رہیں گے دوستو یہ زیر سکرین جی یہ چیک کریں یہ گاڑیوں کی عام درفت جو ہوتی تھی امرو کا بہاونہ گرمدرسہ چشتیاں حاصل پور بغداد سمہ سٹا نواب شاہ عیدر آباد کراچی تک یہ ٹکٹ گھر آپ کو زیر سکرین نظر آ رہا ہے دوستو یہ ریلوے سٹیشن منڈی سادک گنج کا اندرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھات کی حالت چیک کریں یہ چیک کریں یہ بلڈنگ کی حالات حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے ریلوے سٹیشن کی جہاں پہ اتنی تحریکی کرسی موجود ہے لیکن آج تک کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس کا خیال کیا ہے کسی نے حکومت کو چاہیے کہ اس ریلوے سٹیشن کی دوبارہ تمہیر کی جائے اور ٹرینوں کو بحال کیا جائے تاکہ آمد و رفت میں آسانی ہو سکے یہ چیک کریں یہ ریلوے سٹیشن یہ دوستو یہ دیکھو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریلوے سٹیشن سٹیشن ماسٹر کا کمرہ ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے جہرے سکرین ریلوے چوکی ریلوے پلیس چوکی کا بھی یہ کمرہ موجود ہے یہ چیک کریں ریلوے پلیس منڈی سادھ گن چوکی اور یہ دیکھیں دوستو لوگ جہاں پہ حجوم تار حجوم جہاں پہ آتے ہیں لوگ اور جہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تصویریں بناتے ہیں مڈی سادھ گن ریلوے سٹیشن بہت مشہور ریلوے سٹیشن ہے یہ دوستو یہ وہ کمرہ جہاں پہ قیزی آزم محمد علی جناس صاحب تشریف لے کے آئے تھے اور یہ آپ کو یہ کرسی نظر آ رہی ہے یہ دو کرسی ہیں ایک یہ کرسی ہے اور ایک یہ دوسری کرسی ہے جو وہ یہ کرسی ہے ٹوٹی پڑی ہے یہ کرسی ہے آپ چیک کریں دوستو اس کو ضرورت ہے حکومت کی نظر کی یہ تاریخی کرسی ہے جہاں پہ قیزیز محمد علی جناس تشریف فرما ہوئے تھے کچھ لے سٹیک ہیا تھا تیوی سٹیشن منڈی صادقان جہاں پہ ایک مقامی دوست ہے ہم انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہ اجاز محمد علی جناس صاحب جہاں پہ تشریف لائے تھے اور یہی کرسی تھی یا کوئی اور کرسی تھی چلیں دوستو پوچھتے ہیں دوستے اسلام علیکم بھئی جان کیا نام ہے بھئی جان آپ کا میرا نام حمد سویل ندی سویل ندی آپ ترمنڈی صادقان کے رہشی ہیں سویل بھائی یہاں پہ سنا کہ ہم نے بابا کہہ جان جب یہاں پہ آئے تھے تو وہ یہاں پہ انہوں نے ریسٹ کیا تھا تو اس وقت وہ کہاں پہ بیٹھے تھے یہی کمرہ تھا یہی کمرہ تھا اور یہ والی کرسی تھی یہ والی کرسی تھی چیز 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 یہاں پہ آگے بیٹھے ٹھیک شکریہ جی دوستو یہ ہمارے ساتھ مقامی ساتھی موجود تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جہاں پہ بابا ایک قوم کہہ جز محمد علی جناس صاحب تشریف لائے اور دوستو چلتے ہیں ہم آپ کو دخاتے ہیں کہ جہاں یہ ریلوے سٹیشن بہت بڑا ریلوے سٹیشن تھا جہاں پہ ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی تھی یہ آپ کو زیر سکرین نظر آ رہے ہیں یہ کانٹے ہیں یہ ریلوے ٹریک کو چینج کرنے کے لئے بنائے گئے تھے جہاں سے ریلوے ٹریک چینج کیا جاتا تھا گاڑیوں کی ٹریک چینج گیا جاتا تھا کہ ایک ریل دوسرے ٹریک پہ چڑتی تھی تو ہم آپ کو مزید منڈی سادگانج ریلوے سٹیشن کا وزٹ کرواتے ہیں دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا بھی نہ سکپ کی ہوئے ویڈیو دیکھیں دوستو اور دوستو جہاں پہ امرو کا ریلوے سٹیشن میں پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں دخوایا تھا ایک بتی گدام ہوتا ہے جہاں پہ لالٹن لے کے جب لائٹ نہیں ہوتی تو لالٹن کے لائٹ کے ساتھ ٹریلوے گاڑی کو اشارہ دیا جاتا تھا یہ بتی گدام ہے جہاں پہ ایک ملازم ہوتا تھا جو بتی گدام سے لالٹن لائٹ کے ساتھ اس کو اشارہ دیجئے آپ کو پانی والی ٹینکی نظر آ رہی ہے زیرے سکرین یہ پانی والی ٹینکی جہاں پہ جہاں سے پانی حاصل گیا جاتا تھا جو کہ ٹرینوں میں پانی لوڈ کر کے علاقوں میں مقصود علاقوں میں پنچائے جاتا تھا یہ ریلوے سٹیشن کا ٹریک نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے ابھی بھی اچھی حالات میں موجود ہے جی دوستو ہم یہ چلتے ہیں پہ انڈیا سرد ہے یہ چیک کریں ریلوے کا سٹیشن کا ویوز چیک کریں یہ اٹھارہ سو بانوے میں یہ بنیا ڈیٹ آف دا منڈی سادگنج ریلوے سٹیشن دوستو چیک کریں دوستو ریلوے سٹیشن جہاں پہ لوگوں کی عامد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کو زیر سکرین نظر آ رہے ہیں یہ دوست یہ سارے ریلوے سٹیشن پر یہ بچے کھیلنے کے لئے آتے ہیں جہاں پہ مڈی سادگنج میں گراؤنڈ کا اتنا انتظام نہیں ہے اس لئے جہاں پہ ریلوے سٹیشن کی خالی جگہ پر یہ بچے کھیلتے ہیں یہ بھی پانی والی ٹینکیاں مزید نزدیک جا کر آپ کو اس کا وزر کرواتے ہیں اور انشاءاللہ کسی اور دوست پوچھتے ہیں ریلوے سٹیشن کی تحریک کے بارے میں یہ دیکھیں یہ لڑکے کھیلنے کے لئے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ بکٹے لگائی ہوئے ہیں جہاں پہ بچے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو یہ اب یہ ریلوے سٹیشن ایک گراؤنڈ کا کام کر رہا ہے یہ بچے کھیل رہے ہیں آپ کو زیر سکرین نظر آ رہے ہیں دوستو حکومت کو چاہیئے کہ بچوں کے کھیلنے کے لئے بھی ایک گراؤنڈ کا انتظام ہونا چاہیئے یہ پانی والی ٹینکی ہے مزید جہاں پہ ایک دوست سے پوچھتے ہیں کہ یہ پانی والی ٹینکی کا کیا مقصد تھا اور یہ کیا یہ وہ ہی تریخی ریلوے سٹیشن ہے جہاں پہ بابا ایک ہوم کیا جازم محمد علی جنات شریف لائے اور جہاں پہ کچھ دیر سٹے کیا ہمارے ساتھ رہیے گا یہ پانی والی ٹینکی چلتے ہیں اس بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیا نام ہے آپ کا میرا نام رضا رضا بھائی آپ یہاں کے رہشی ہیں ہاں دی ہاں ٹھیک ہری رضا بھائی جیڑی سانوہ نظر آ رہی ہے ایک ایک اسی منڈی سازگان در تریخی اسٹیشن تے آئے ہیں جتے بابا پانیالی ٹینکی ایک چیز ہے گی ایک پانی والی ٹینکی سی جڑے اتھے لوگ ایسی نا میک میں دے لوگ یا گوارٹر بگارہ چھے تن نظر آ رہے ہیں آن جی سارو گوارٹر نا یہ پانیالی ٹینکی ترسیل در سارا سسٹم جڑا سی انہاں ٹینکیاں درستے سی اوسرا جڑا سی پرانے وقت دے جڑے سٹیش آو انہاں ریلوے انجن انہاں در اور وہ کوشم بیمین سٹیش آع رہے ہیں citr جیسا وہ صورت چیز تر انڈیو سٹی ڈیو انہاں جیسا پہنے ڈیو مقصد ہے بھی کیسے زیادہ سی بڑے ریلوے سٹیشن وزٹ کیتے ہیں لیکن ناڑا ریلوے سٹیشن ماشاءاللہ اچھا ہے یہ بہت خوبصورت بنے ہو آیا ہے تو اس تو علاوہ جڑینا بیلڈنگ بھی تقریباً اچھی پہی ہے بہت اچھی آلت دے بیچ ہے دیکھو نا ایک تقریباً میرا خیال ہے 110 سال دے لاکھ باگ اس بیلڈنگ بنی نو ہو گیا جبکہ مسافر خانا تانو دیکھ رہے ہیں آجی مسافر خانا سی دیکھ ہے یہ چیزیں دی نہ جڑا نہ جیو فازت ہونے کر کے خراب ہو رہی ہے جبکہ ساڑا ہی ورث ہے انہوں سامالنا چاہید ہے مگر مقصد مقصد کہ گورنمنٹ جیڈی ہیں انہوں نہیں کوئی سپورٹ کر رہی ہے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو بہت اچھا انداز نہیں لگرے سن رہے ہیں کہ چلے گی مگر دیکھو کہ شریف لیا ہے سنو دو جدو پاکستان سن رہے ہیں کہ پارٹیشن ہے کہ پارٹیشن ہے کہ پارٹیشن ہے کہ پارٹیشن ہے جی بیلکل ہے بھائی اپنا کتے تاک جاندی سی اگر ایتو ٹرین چل دی سی انڈیا شہر کوئی ایڈیا ہے دو جی بیلکل ہے کہ پارٹیشن ہے کہ پیچھے ایسی دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں بچے کے رہنے کیا کہ ڈاڈے گراؤنڈ نہیں ہے مانٹی سادر گائنگ دے بیچ بس ایسٹری کی سمیل ہو جی گراؤنڈ نہ ہونے کرتی بچے پھر جتے کو جگہ مل دی ہے کھلن دی صحیح جی اپنا ٹائم دیڑا کھلن دے بیچ گزار دیں صحیح 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 بہت شکریہ بائی جان بندہ چاہی دے ٹائم دکھر بیٹھ دے اپنے زیرہ باونے گرہ صاحب تبھی ترین ہے مینچنہ بادہ سٹیشن مگر اون دی بیلڈنگ کیدنی کو ہے ایک میرے خلی کمرہ ہی ہے اس دا یہ ایک جیڑی بیلڈنگ ہے میرا خیال ہے کہ زیرہ باونگر دے سٹیشن دے تقریباً جیڑا نا جی ڈاڈ باون ہے ایتیو ملازم 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 ریلوید ہے بابا جیڑا ہے تو کمرہ کول کے صحیح صحیح پولیس چوکی بھی ہے اوٹھے بھی ایک دو بندے بیٹھتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی چاند کملہ ہے جڑا کوئی بس سفائی بغیرہ دا بابا نگر دا ریلویس سیشن نا بیلکل ہو جڑا فی ہے نہ کوئی بندہ ہون دا نہ کوئی پوچھو نہ ہلا ہے ایتی ایسی آیا بابا جی نو کورسیدہ ذکر کی تھا بابا کہا دیا بابا کہا دیا کہ کورسیدہ ہون ان کے بیٹھا ہاں پی اندر ماشاء اللہ صرف آئیے گی سفکتا moves فکر کنان ہے ہوننج بے لکھ لیا پی دیال پی دیال پہ